اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹرن ڈر ولوگ مرگیاں ہی میرے سارے میں یہ سلام کرنے اور یہ جک کریں گنی فوق بھی ٹھیک ہے ہمارے بنتی ببلی بھی جیل کے اندر ٹھیک ہے یہ کیا کیا ہے انہوں نے یار رات کو تھا یہ انڈوں پہ بیٹھ کے تھے اچھا تو گائز ہوا کچھ ایسے تھا کہ میں نے ان کو بہت کوشش کی کہ ان کو انڈوں پہ بٹھاؤں اور وہ نا ایسے کھڑوں کے اوپر میں نے ٹائلے رکھ کے نا وہ بھی باندھے کیے کہ جوہاں نا ان کو تھوڑی پرائیویسی ملے اور یہ بیٹھ گیا انڈوں پہ تو یہ بیٹھ نہیں دیکھا فائنلی پھر میں نے نا یہ کیج لیا اور اس میں جوہاں نا وہ بھورا رکھ کے نا انڈے اس میں رکھے تھے تو یہ رات کو جوہاں نا وہ بیٹھ کے تھے انڈوں کے اوپر لیکن ابھی میں اوپر آیا ہوں تو پھر ادھر ادھر ہوا وہ سارا سمان تو مجھے لگتا ان کو کوئی نا بیٹھنے کے لیے کوئی انٹے وغیرہ بھی لگا کے دینی پڑیں گی جس میں انڈے ادھر ادھر نہ جا سکیں بھورا اور انٹے چلو ان کا کچھ کرتے ہیں اور پانی بھی چینج کرنے والا ہے ہماری مرکیوں کی فیٹ بھی تھوڑی ہے لیکن چلیں کرتے ہیں کام کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ہم نے یہ بریک والی انٹے لے کے آئے ہیں اور اس کو ایسے رکھتے ہیں اندر ایک کورنر ان کو بنا دیتے ہیں جس میں یہ انڈے رکھ دیں گے ایسے تو انہوں نے انڈے ادھر ادھر کری جانے ہیں اور انڈے ٹوٹ جانے ہیں یہ باؤنڈری تو بان گئے ان کے انڈوں کے لئے اب تھوڑی سی بیڈنگ اسے جو ہے نا ہم نیچے سے اٹھاکیں اور کہاں سے اٹھائیں یہ بیڈنگ بڑی پکی انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے یہ کٹھی بائر آ رہی ہے انڈے پہلے باہر نکالتے ہیں میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ انڈے انہوں نے دیا ہے تو انڈے دایا نہ ہوں جس بھائی سے ہم نے یہ لیا ہے انہوں نے ہمیں لائٹ کے نیچے رکھے دکھائے انڈوں میں یوک جو ہے وہ ہے اور صحیح ڈیویلپ ہو رہے تھے انڈے یہ دیکھیں اب آگے اوپر یہ ہے جو وائٹ والا ہے یہ میل ہے یہ جو براؤن ٹیل ہے یہ فیمیل ہے اب ہوپلی ان کے انڈے در ادر نہیں جائیں گے انہوں نے اپنا سارا پانی بھی الٹا لیا ہے بیچ میں در لو پہلے تم پھر اس کے بعد کچھ کرنا تو یار اتنے پیارا بیڈنگ بنا کر دیئے تمہیں تمہیں تو چاہیے بیڈ جو سکون سے انڈا پہ دانا ان کے پاس بھی ہے چھو لو ان کو تھوڑی پرائیویسی بھی دیتے ہیں یہ دیکھیں میں سا ہی بچھا ہوں اس کی بٹ سے یہ مارا سینٹینل دیکھیں وہ ملتانی شرادی یہ ہومر کی فیمیل یہ دوسرا سینٹینل وہاں گوڑ گوڑ شکل یہ ملتانی شرادی یہ گوڑ اور ہمارا ہومر کی پیجرگی وہاں یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ انڈوں پہ بیٹھیں اور انڈے زائر نہ کریں اور جتنی دیر جو ہے یہ اپنے اس پر سیٹ ہوتے ہیں ہم اپنے کام کرتے ہیں پانی چینج کرنے والا ہے دانہ ڈالنے والا ہے وہ سارے کام کرتے ہیں تو گائز زاویار بھی اوپر آ چکا ہے اور ہم بھی اپنا واترنگ کین لے ہیں واترنگ کین برنے سے پہلے میں نے مرگیوں کو کھانا ڈال دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری جو ہے نا دڑا در کھانا کھا رہی ہیں آج ہوا بہت تیز چل رہی ہے اوپر اور گاندو جو ہے نا اوڑ اوڑ کے اندر باہر ہونا تو صفائی کا تو کبڑا ہی ہون ہے آج داویار کو آپ کو کھیلنے کی وعدے آرہی ہوں شاید پیچھے داویار تھا فل مستی کے موڑ میں ان کا پانی کر دیتے ہیں اس کو پانی کہتے رکھیں کہ یہ الٹائیں انہاں اندر پہلے بھی انہوں نے پانی الٹا دیا تھا اور یاد تمہیں بینڈنگ راکھے دیئے تو اوپر بیٹھو یہ درودو پھر کھا رہے ہیں دروازہ ہمارا چھت کا جانے اٹھا کر کے بجائے یہ ہمارے ہومر پیجن جو ہے نا یہ پیارے ہیں اگر یہ ہمارے پاس زیادہ دیر رہے زندہ تو یہ نا گھیج جائیں گے اس گھر کے اور آہستہ آہستہ ان کو یہ گھر یاد ہو سکتا ہے انہوں نے یہیں پہ آنا تو ان کو بھی ٹرین کرنے کی کوشش کریں گے بابا ابھی فی الحال جو ہیں ہم میں جی آپ نے بھی اندر آنا ہے بیٹے میں بھی بائری آ رہا ہوں آؤ ساتھ والے چکن کوپ میں چلیں داویر کو چکن کوپ میں جانے کا بڑا مزا آتا ہے ادھر بیسیکلی مرگیاں تو مرگیاں یہ پکڑ سکتا ہے تو اس لئے اس کو دل کرتا ہے میں ادھر ہی رہوں مرگیاں کو چھیڑتا رہوں دل کرتا ہے دل کرتا ہے دل کرتا ہے مرگیاں ہماری دل کرتا ہے کھانے میں بھی بھی ہیں داویر کیا ہے ماشاللہ اتنی پیاری ہیں ان کی فیر میں میں تھوڑا سا پانی ڈالیں م مشخص خوtz نہ پانی خو conflict ہاہ کیا ہے ہمارے گینی فولس آکستہ یہاں رہنے کے آدھی ہوتے جا رہے ہیں ہمارے گینی فولس پانی پانی کو پانی ڈالنے ہاں پانی ڈالنے ہاں پانی ڈالنے ہاں چکنز کو پانی ڈالتے نے بیٹے ہاں چکن اور ہم جو ہے نا اپنے بانٹی پبلی کا بھی جو ہے نا پانی چینج کر لیتے ہیں تو گائز بانٹی ببلی کا پانی اور کھانا میں نے چینج کر دیا بانٹی کھانا کھا رہا ہے ببلی کو میں نے باہر نکالا ہے تاکہ وہ تھوڑا بہت اور جو میں وہ ہم سے منار تھا اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا چلوں آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر میں جو ہے نا ساری توڑی چوکر اور جو کھانی ڈالی تھی وہ پھول کے کافی اوپر آ چکی ہوئی ہے اور مکھیاں مگرہ اس کے اوپر بیٹھ رہی ہیں تو آپ کو دیکھ بھی رہی ہوں گی یہاں پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی اور میت تو ہے کہ اس کے اندر ورمز جو ہے نا وہ بننا سٹارٹ ہو جائیں گی ایک دفعہ ورمز بننا سٹارٹ ہو جائیں گی تو پھر یہ کافی نیوٹریشیس میل ہوگا ہمارے گینی فاؤنز اور چکنز کے لئے اور ان کو اچھی پروٹین ملے گی اس سے اور داویر کو ہم نے چکن کوپ کے اندر باندھ کیا بے فلاں داویر کیسے لگ رہا آپ کا چکن کوپ میں ہاں ہاں نہیں بولتے جی بولتے جی اور ان کا جو ہے نا میں نے کیج بھی بند ٹی پبلک ہے اس کو ان سے اٹھا کر تھوڑا سدھر کیا کیونکہ ایک ہی جگہ پہ ان کو رکھے رکھو نا تو وہاں پہ کافی گانڈ ٹلی جاتا ہے اور ان کو کیج میں باندھ کرنے کے نقصانات یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے پر کافی توڑ لی ہیں جب سے ان کو منہ کیج میں باندھ کرنا شارٹ کیا بانٹی نے تو گائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے نئے لکھوں کا جوڑا وہ بیٹھ گیا ہے انڈوں کے پاس تو امید تو ہے تھوڑی بہت کہ یہ جو ہے نا یہ انڈوں پہ بیٹھ جائیں گے اور بچے نکال لیں گے اور جب سے ہم نے یہ سلاب رکھی ہیں نا کھڑوں کے اوپر تب سے ہماری لیلا بھی جو ہے نا وہ نیچے گھومنا پھر نہ سٹارٹ کر دیا اس نے بھی اور ایک دفعہ تو یہ کھڑے کے اندر سے گھوم کے بھی آئی ہے یہ دیکھیں ہمارا سنٹینٹ کا جوڑا پھر فیمل آگے آگے میل اس کے پیچھے پیچھے اور وہ ہمارا ہومر برڈز کا جوڑا بھی جو ہے نا وہ بیٹھا بھی تو امید تو ہے ان کے جوڑے لگنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور انڈے آنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو جیسے جیسے ان کے انڈے آتے ہیں تو میں آپ کو ان ساروں کی پروگرس دکھاتا رہوں گا ایک جو نئی پریشانی مجھے سٹارٹ ہو گیا نا وہ یہ ہے کہ جو ہماری ببلی ہے نا وہ مجھے بیمار لگ رہی ہے مجھے لگتا اس نے ایک اور نرم سا انڈا دیا تھا جو کیج میں ہی ٹوٹ گیا اور اس کا چھلکا جو ہے نا کیج کی نیچے فلور کے ساتھ جو ہے نا لٹک رہا تھا تو مجھے لگتا یہ جو ہے نا یا تو بیمار ہے یا اس کے اندر کلشیم کی کمی ہے جو یہ انڈے سہی نہیں دے پا رہی اور بہت سست لگ رہی ہے دیکھتے ہیں اس کا بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے سے کیا دینا چاہیے یہ نہ ہو ہماری بلیکی کتنا ہماری ببلی بھی جو ہے نا وہ مرج ہے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروانے کی کوشش کر دیں پوری تو کہا اس آج کی ویڈیو جو تھی وہ یہیں تک تھی انشاءاللہ جو ہے وہ میں اگلے بلوگ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے جو ہے میل ورمز کی پروگرس کیا ہے اور لکے انڈوں پر بیٹھ رہے ہیں یا نہیں اور دوسرا ہوفیلی اگلی ویڈیو جب آئے تب تک جو ہے نا ہمارا سمان بھی جو ہے وہ آ چکا ہو چیخیں وغیرہ تو وہ بھی جو ہے نا وہ ہم پھر لگوائیں گے اور آج ماشاءاللہ سے ہوا بہت اچھی چل رہی ہے تو اٹلیس انہیں گرمی تو نہیں لگ رہی ہوگی تو آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ